اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو باروقت مل سکے میرے پاس جو خبر ہے ایک بہت بڑی خبر ہے ایک بریکنگ نیوز ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر اس وقت پاکستان کے ساتھ سپاہیوں کو ساتھ فوجیوں کو طالبان نے اب یرغمال بنا لیا ہے یا ان کو اپنی حراست میں لے لیا ہے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر جو پاکستان کے فوجی ہیں وہ افغانستان کی طرف چلے گئے اور طالبان نے پاکستان کے ساتھ فوجی گرفتار کر لیے ہیں نہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے اس حوالے سے نہ ہی ہم اس کو انٹرنیشنل بارڈر سمجھتی ہیں لہٰذا جو پاکستان نے کرنا ہے کر لے یعنی اس حد تک معاملات کشیدہ ہو چکے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اتنے لمبے بارڈر کے اوپر اتنے خوفناک قسم کی واردات کرنا نون سٹیٹ ایکٹرز کا کام نہیں ہے افغان طالبان نے جان بوجھ کر پاکستان کے اندر آ کر مداخلت کی ہے اور پاکستان کے فوجیوں کو گرفتار کیا ہے تو پھر یہ معاملہ انتہائی زیادہ سنگین ہوگا اور پاکستان اس کا رد عمل دے گا اس وقت جو طالبان ہیں انہوں نے آج پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے سب سے بڑی غلطی کر دی ہے سب سے بڑا بلنڈر کر دیا ہے آج طالبان نے وہ قدم اٹھایا ہے جس کو ریڈ لائن سے زیادہ گریہ کہیں کہ جنگی اقدام ہے بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہے کہ طالبان نے پاکستان کے ساتھ فوجیوں کو بندی بنا لیا ہے اب اس خبر سے پاکستان کے پاؤں ترے سے زمین نکل گئی ہے پاکستانی میڈیا بڑے دکھ کے ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ طالبان پہلے تو ہمیں بارڈ لگانے نہیں دے رہے تھے اور اب انہوں نے ہمارے ساتھ فوجیوں کو گرفتار کر لیا ہے اس وقت پاکستان اور افغانستان کے بیچ تناؤ کام ہونے کا نام نہیں دے رہا اور طالبانی لڑا کے پاکستان کو بہت ٹف ٹائم دے رہے ہیں پاکستان کے DG ISPR کی پریس کانفرنس کے بعد یہ ان کا پہلا ریاکشن آیا ہے جس میں DG ISPR نے کہا تاکہ ہم بارڈ لگانے کا کام جائی رکھیں گے DG ISPR کے اس بیان کے بعد طالبان نے پاکستان کے فوجیوں کو ہی اٹھا لیا اس ڈیویلمنٹ سے پاکستان میڈیا بہت پریشان کھائی دے رہا ہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں میرے پاس جو خبر ہے ایک بہت بڑی خبر ہے ایک بریکنگ نیوز ہے جو میں آپ سے شرکنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کیوپر جو ہم کہتے رہے ہیں کہ ریڈ لائن کروس ہو رہی ہے پاکستان کی فوج کا پاکستان کا پاکستان کے اداروں کا امتحان لیا جا رہا ہے تو آج طالبان نے وہ قدم اٹھایا ہے جس کو ریڈ لائن سے زیادہ گریہ کہیں کہ جنگی اقدام ہے استعال انگیز اقدام ہے اور پاکستان کی فوج کے ٹیمپرامنٹ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش ہے اور پاکستان کو للکارنے کے مترادیف ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا میرے پاس خبر یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر اس وقت پاکستان کے ساتھ سپاہیوں کو ساتھ فوجیوں کو طالبان نے اب یرغمال بنا لیا ہے یا ان کو اپنی حراست میں لے لیا ہے یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے لیکن یہ خبر اتنی سنسیٹیو ہے یہ خبر اتنی امپورٹنٹ ہے اتنی حساس ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو طالبان ہیں انہوں نے آج پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے سب سے بڑی غلطی کر دی ہے سب سے بڑا بلنڈر کر دیا ہے اور پاکستان کو آج انہوں نے اس نہز تک پہنچا دیا ہے جہاں پہ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم کارروائی کریں یا ہم ایکشن لیں کس طریقے سے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت وہاں سے ہمارے پاس خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ طالبان نے بارڈر کے اوپر پاکستان کی فوج کے ساتھ سپاہیوں کو گرفتار کیا ہے ڈیٹین کیا ہے جس کو آپ کیپچر کرنا کہتے ہیں وہ کیا ہے میں آپ کو ڈیٹیلز بتانا چاہتا ہوں یہ واقعہ کہاں پہ پیش آیا ہے وہاں پہ جنلسٹ اس بارے میں اس وقت کیا کہہ رہے ہیں اور پھر پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے پاکستان نے ان کا مو دیکھنا ہے خاموش بیٹھنا کرنا کیا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ پکتی کا صوبہ ہے افغانستان کا اور پکتی کا صوبہ کے اندر جو گومل ڈیسٹرک ہے وہاں پہ بتایا یہ گیا ہے کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ سپاہی جو ہیں ان کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے ابتدائی طور پر دو کی بات کی گئی لیکن اب افغانستان کا جو ایک بڑا میڈیا ہاؤس ہے تولو نیوز اس کے جو سینک کورسپانڈنٹ ہے عبداللہ عمری انہوں نے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی ہے اس خبر کو ریپورٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دو فوجی نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ فوجی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے طالبان اس بارے میں کیا بتا رہے ہیں میں اس بارے میں تو بتاؤں گا میں سب سے پہلے خلیل زردان کے متعلق بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے سب سے پہلے دو خبروں کے متعلق بتایا تھا انہوں نے آئی ٹویٹ کیا ان گومل ڈسٹرک آف پکتکا بارڈر ملیٹنٹس کیپچرڈ الائیو ٹو پاکستانی ملیشیا سولجرز ہو ہیڈ کروس دی لائن ان کے مطابق جو بارڈر سیکیورٹی فورٹ سے طالبان کی انہوں نے آج دو فوجیوں کو زندہ گرفتار کیا ہے یہ انہوں نے چار بج کے اٹھائیس منٹ کو پر خبر ریپورٹ کی جس کے بعد جو تولو نیوز ہے انہوں نے بتایا کہ نہیں جناب یہ معاملہ صرف دو فوجیوں کا نہیں ہے یہ تو بات اسے کہیں آگے چلی گئی ہے یہ تو سات فوجیوں کی بات ہے اور ٹی آٹی ورلڈ کے نمائندے نے اس وقت یہ بتایا ہے کہ جناب انہوں نے تو لفظ کیپچر کا کیا جس کو پکڑ نہ کہتے ہیں کہ سات فوجیوں کو پکڑ لیا یا گرفتار کر لیا ہے اور ان کے مطابق یہ اس چیز کا انڈیکیٹر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر جو صورتحال ہے وہ بیٹ سے ورس ہو رہی ہے یعنی بت سے بترین ہو رہی ہے اور اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں دو امپورٹنٹ باتیں کہ آپ پاکستان کیا کرنے جا رہے ہیں خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر جو پاکستان کے فوجی ہیں وہ افغانستان کی طرف چلے گئے اور طالبان نے پاکستان کے ساتھ فوجی گرفتار کر لیے ہیں ناظرکہم یہ خبر نشر کی گئی ہے طلوع نیوز سے وبستہ ایک سینئر صحافی نے اور اس نے یہ دعویٰ کیے ہے کہ پاکستان کے فوجی غلطی سے بارڈر کراس کر کے گئے ہیں جن کو افغانستان کے طالبان کے فوجیوں نے گرفتار کر لیے ہیں ناظرکہم ایک ایسے موقع پر جب افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحدوں پر کشیدگی ہے جب افغانستان اور پاکستان کی سرحدوں پر فینسنگ کے حوالے سے اختلافات ہیں یہ خبر ایک بہت بڑے حادثے کو بتا رہی ہے ناظرکہم اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ فوجی گرفتار کیے ہیں ظاہر سی بات ہے انہیں واپس کر دیا جائے گا کیونکہ افغان طالبان پاکستان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہیں افغان طالبان کے وزیر دفاع ملہ محمد یاکو مجاہد کا جو آرڈر ہے وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں بتا چکا ہوں آج کی ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے خود اس سرکولر جاری کیے ہے اور کہا ہے کہ پاکستان نے کسی بھی ملک کی سرحدوں پر کسی بھی طرح کی کشیدگی نہیں کرنے دی جائے گی اور ویڈیوز اور تصاویر بنانے سے بھی روک دیا گیا تھا تو ناظرکہم یہ جو خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے فوجی گرفتار ہوئے ہیں اور اس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ دراصل جو پاکستان کے فوجی ہیں وہ غلطی سے کراس کر کے گئے ہیں تو افغان طالبان ان فوجیوں کو رہا کر دیں گے اور اگر از ویقام افغان طالبان نے جان بوجھ کر پاکستان کے اندر آ کر مداخلت کی ہے اور پاکستان کے فوجیوں کو گرفتار کیا ہے تو پھر یہ معاملہ انتہائی زیادہ سنگین ہوگا اور پاکستان اس کا رد عمل دے گا ایک انہوں نے کہا کہ ایسٹرن بارڈر جو ہے اور ویسٹرن بارڈر جو ہے دونوں کی صورتحال پر انہوں نے ہمیں بتایا اور افغانستان کے حوالے سے انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ چھوڑے منہ واقعہ آتا ہے یہ ہوتے رہے تھے سوری یہ نون سٹیٹ ایکٹرز کر رہے ہیں no i don't believe that i don't trust that statement i think بقیدہ with the connivance of the taliban government in کابول یہ سب کچھ ہو رہا ہے اتنے لمبے بارڈر کے اوپر اتنے خوفناک قسم کی واردات کرنا نون سٹیٹ ایکٹرز کا کام نہیں ہے last but not the least coming back to India وہ انڈیا کے حوالے سے بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جی بڑی دیر سے ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ جو لائن اف کنٹرول ہے وہ بڑی پیسفول ہے which is a good thing all right